موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الامنیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبیہم بے احسان الی یوم الدین اما بعد معزز ناظرین آئی پلش ٹی وی میں آپ سب کا خیر مقدم ہے بہت اہم سوال قربانی کے تعلق سے پوچھا جاتا ہے اکثر یہ سوال سامنے آتا ہے کہ قربانی کا جو گوشت ہے وہ ہم غیر مسلم کو دے سکتے ہیں یعنی ہمارے پڑوس میں ہمارے تعلقات میں کوئی غیر مسلم ہے تو کیا اس غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں جو گوشت کھاتا ہے دیکھیں سب سے پہلی بات آپ یہ یاد رکھیں محترم ناظرین کہ وہ غیر مسلم جو متعصب نہیں ہیں جو مسلمانوں کے تعلق سے ظالمانہ رویہ نہیں رکھتے جو ملنسار ہیں اور انسانیت نواز ہیں اور ہمارے ساتھ تعلقات رکھنا اور اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا پسند کرتے ہیں ایسے غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا عدل و انصاف کا معاملہ کرنا اس کی قرآن کریم کے اندر اللہ تعالی نے ترغیب دی ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے اللہ تعالی نے فرمایا سورہ ممتہنہ کی آیت نمبر آٹھ میں اللہ تعالی تم کو منع نہیں کرتا ہے کہ وہ لوگ جو تم سے تمہارے دین کے سلسلے میں لڑائی نہیں کرتے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے یعنی ظالم نہیں ہیں متعصب نہیں ہیں اللہ تعالی تم کو منع نہیں کرتا ہے ان تبروہم کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو و تقسطو الہم اور ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو ان اللہ یحب المقصدین بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے تو لہٰذا عام زندگی میں بھی ہم غیر مسلمین کے ساتھ ہمارے جو آس پاس میں ہوں جو بھی پڑوسی وغیرہ ہوں ان کے ساتھ ہمیں حسن سلوک کرنا چاہیے یہاں ایک بات اور یاد رکھیں کہ اگر غیر مسلم ہمارا کوئی رشتدار ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی غیر مسلم تھا اس نے اسلام قبول کر لیا اب باب غیر مسلم ہے بہن غیر مسلم ہے بھائی غیر مسلم ہیں تو غیر مسلم اگر رشتدار ہو یا پڑوسی ہو یا اس سے کاروباری تعلق ہو تو اس تعلق کی وجہ سے بھی اس کے ساتھ ہمیں اچھا سلوک کرنا چاہیے حضر صحیح بخاری کی ٹو سکس ٹو زیرو اور صحیح مسلم کی ون زیرو زیرو تھیری نمبر کی حدیث ہے حضرت اسمہ بینت ابی بکر کہتی ہیں کہ قدمت علی امتن وحی مشرکتن میری ماں میرے پاس آئیں وہ مشرک تھی اس وقت فی اہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی باتیں فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے اس سلسلے میں اللہ کے رسول سے پوچھا کہ قلت وَهِيَ رَاغِبَتٌ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول میری ماں مجھ سے کچھ امید رکھتی ہے کہ میں اس کو کچھ دوں پیسہ بغیرہ یا کچھ بھی میں اس کو دوں فَاسْتَلُ اُمِّن کیا مجھے اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے اس کے ساتھ تعلقات بہتر رکھنے چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سَلِ اُمَّكِ ہاں اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو ان کے ساتھ تعلقات کو بہتر رکھو سَلِ اُمَّكِ اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو تو لہٰذا غیر مسلم اگر ہمارا کوئی پڑوسی ہے یا ہمارے ریلیشن میں ہیں تو اس کے شرک میں ہم کسی قسم کا سپورٹ نہیں کریں گے کسی شرکیہ کام میں ساتھ نہیں دیں گے مگر جو دنیاوی اعتبار سے حسن سلوک ہیں اس کے ساتھ وہ ہم سارے کام کریں گے جہاں تک قربانی کا گوشت دینے کی بات ہے تو بالکل دے سکتے ہیں کوئی حرش کی بات نہیں ہے اس سلسل معلماء کے فتابے بھی موجود ہیں شایقی بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں اچھا گیا کہ کیا غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے فرماتے ہیں کہ بالکل دیا جا سکتا ہے کوئی حرش کی بات نہیں ہے اور پھر سورہ ممتہنہ کی وہی آیت نمبر آٹھ شایقی بن باز میں پڑھی جو تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے جو تم سے جنگ نہیں کرتے ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکتے کوئی حرش کی بات نہیں ہے لیکن یہاں ایک بات یاد رہے ہیں مطرم ناظرین کہ اگر کوئی غیر مسلم ایسا ہے اس کے بارے میں ہمیں کنفر معلوم ہے کہ یہ گوشت کے ساتھ ساتھ ڈرنک بھی کرتا ہے یعنی شراب بھی پیتا ہے الکوہل بھی پیتا ہے تو ایسے غیر مسلم کو ہم گوشت نہیں دیں گے کیوں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر دو میں فرمایا گناہ کے کام میں اور زیادتی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد اور سپورٹ مت کرو تو جب معلوم ہے کہ وہ شخص گوشت کھا کر کے شراب پیتا ہے تو ایسے شخص کو ہم گوشت دے کر کے اس حرام کام میں سپورٹ نہیں کریں گے یہ ایک چند اہم گزارشات تیس تعلق سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح مسئلے پر جو کتاب و سنت سے جو چیز ثابت ہو اس پر عمل کرنے کے ہم سب کو توفیق اتا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ